ہی گائز ہالو ایبری بان آج ہے ٹوئنٹی ایت آف چولائی کیسے ہیں آپ لوگ ہاور یو گائز ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے اور آپ لوگوں سے ہاتھ چھوڑ کر ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں اور چینل کو سسکرائب بھی ضرور کریں اور آج کل پتہ نہیں کیا کیسی ایک عجیب سی کمپلینٹ آ رہی ہے ہمارے چینل پہ کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سسکرائب لوگ کر لیتے ہیں کرنے کے بعد بہت سارے سسکرائبر مسنگ دکھا رہے ہیں چینل کے یہ عجیب سی چیز میرے سمجھ کے باہر ہے تو یہ ایک پرابلم ہو رہی ہے خیر بہرحال ہمارے کنٹنٹ کوالٹی کا تو آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا مجھے پلیز میری ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب ضرور کریں بھل آئیکن کو ہٹ کر لیں ہاں نوٹیفکیشن آپ کو ٹو دہ ٹائم ملے اور ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں لائک اور شیئر بھی ضرور کریں جس سے کی آپ کے جو کومنٹس اور آپ کا جو لائک شیئر ہے وہ میرا لیبل آف کانفیڈنس بیلڈ اپ کرنے میں میری ہیلپ کریں ویسے تو آپ لوگوں کیا جو لائک اور شیئر ہے مجھے موٹیویٹ کرتا ہے لیکن مجھے اچھا اس سے زیادہ یہ لگتا ہے کیا آپ کو بینیفیٹ ہو رہا ہے تب آپ نے مجھے پسند کیا مجھے پتہ چل جاتا ہے چلیں کوشن نمبر ون لیتے ہیں حالی میں ابھی شیام شری نیوابان کو کس بینک کا ایم دی اینڈ سیئی او نیوک کر دیا گیا ہے حالی میں پھر سے کس بینک کے سیئی او شیام شری نیوک کو پنہ نیوکٹ کیا دیا گیا ہے حالی میں ری اپوائنٹ کر دیا گیا ہے شام شری نیوکٹ کو یہ کس بینک کے سی ای او ہیں تو فیڈرل بینک فیڈرل بینک دوستو فیڈرل کا مطلب ویسے ہوتا ہے سنگ یہ سنگیہ بینک اور اس بینک کا نام ہی فیڈرل ہے تو فیڈرل بینک یہ الوہ کیرلا میں اس کا الوہ کیرلا میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے 1931 میں اس تھا اپنا ہوئی ہے اس کی اور اور ساتھی میں ابھی شام شام شری نوازن اس کے ایم ڈی اینڈ سی ای او مینیجنگ ڈائریکٹر چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر بنائے گئے ہیں یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے حالی میں ابھی کس راجے میں ایک حلدی انوسندھان سنگٹھن کھولنے کی گوشنا کس راجے سرکار کے دوارہ کی گئی ہے کس راجے سرکار کے دوارہ حلدی انوسندھان سنگٹھن کھولنے کی کس راجے میں گوشنا کی گئی ہے تمیلناڈو میں دوستو ویسے ایک تمیلناڈو کی حلدی ایک تمیلناڈو کا ترمریک آتا ہے جو بہت فیمس ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا نام ہے سیلم 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 کی حلدی آتی ہے بہت فیمس ہے مگر فیلحال ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف حلدی انوسندھان سنگٹھن کی کر رہے ہیں یہ تمیلناڈو میں تمیلناڈو راجے سرکار نے اسطحپت کرنے کی گوشنا کر دی ہے ٹھیک ہے تمیلناڈو راجے سرکار اپنے تمیلناڈو میں یہ کھول رہی ہے انوسندھان سنگٹھن اس میں کیا ہے حلدی کے مادیم سے جتنی بھی انکم ہے اس کو بڑھاوا دیا جا سکے جو روزی روٹی کماتے ہیں لوگ تاکہ ان کے انکم بڑھے اور حلدی کی جو کوائلٹی ہے وہ بہتر بن سکے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حلدی حلی نہیں حلدی ہی انوسندھان سنگٹھن تمیلناڈو راجے سرکار نے اسطحپت کرنے کی گوشنا کر دی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے سیلم کا پتہ تھا تو میں نے بیسے کرناٹک میں ایک آپ کو بتاؤں کرناٹک میں جب میں بینگلور گئی ٹریننگ پہ ایک میں نے ٹریننگ کی تھی کمپیوٹر کے لیے تو وہاں پر بہت اچھا ایڈوانس لیبل کے ٹریننگز ہوتے ہیں بینگلور میں کرناٹک میں اب وہاں پہ میں جب گئی تو وہاں پہ میں نے ایک طرح کی اور حلدی دیکھی لیکن اس کا استعمال کھانے میں نہیں کیا جاتا وہ آپ کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں اس کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ کاسمٹکس میں تو میں نے صرف دیکھا کبھی خریدا یا کچھ تو نہیں لیکن میں نے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو نالج رہے ایک کستوری نام کی حلدی آتی ہے کستوری کستوری یہ کرناٹک میں پائی جاتی ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس کا تو کستوری نام کی ایک حلدی آیا کرتی ہے کرناٹک میں وہ صرف کاسپیٹکس سپیشل ہوتی وہ کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے اس کو لوگ پیکس میں اور کاسپیٹکس میریوز کرتے ہیں تو یہ چیز میں نے وہاں دیکھی تھی اور جو سیلم ہے وہ تمیلانڈو اور مہاراسترہ اور خاص طور پر تمیلانڈو میں پائی جاتی ہے یاد رکھنا ہے آپ نے تو یہ حلدی سنو سندان سنگٹھن تمیلانڈو میں کھولے گا اب تمیلانڈو کے چیف منسٹر کون ہوتے ہیں اس کے چیف منسٹر کا نام ہے ایڈا پرڈی کے پلانی سوامی اور ان کو ایک آوارڈ ملا تھا ابھی میں نے تھوڑے دن پہلی بتایا تھا جن کی سوشل سرویسز بہت اچھی ہوتی ان کو ایوارڈ دیا جاتا یہ والا اگر آپ کو یاد ہے تو پلیز مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں کہ ان کو کون سا ایوارڈ ملا تھا ابھی میں نے چار یہ پانچ دن پہلے بتایا ہے ٹھیک ہے اور بنواری لال پروہیت کون ہے گورنر ہے چننی کیپٹل ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اچھا نیکس کوشن دیکھ لیں ذرا نیکس کوشن دھیان سے سنیں ہالی میں بیری جرمن بیری جرمن کا ندھن ہو گیا یہ کون تھے بیری جرمن کی ڈیتھ ہو گئی یہ کون تھے تو یہ ایک فیمس کرکٹر تھے ایک پاپولر کرکٹر تھے اور ان کی ابھی ڈیتھ ہو گئی یاد رکھنا ہے آپ کو نیکس کوشن سنیں ہالی میں ابھی بند بوتل شد پیجل کی لانچنگ کس راج سرکار کے دوارہ کی گئی ہے کی بند بوتل شد پیجل بند بوتل شد پیجل کے نام سے پیجل برانڈ کی لانچنگ کس راج سرکار کے دوارہ کی گئی ہے تو ہریانہ راج سرکار ہریانہ سٹیٹ گورنمنٹ نے ہریانہ فریش کے نام سے ہریانہ فریش 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 ہریانہ فریش کے نام سے ہریانہ گورنمنٹ نے شد پیجل کا ایک برانڈ چلایا ہے بند بوتل پیجل بند بوتل شد پیجل سرکار نے اس کو ابھی لانچ کیا ہریانہ ہریانہ نے ہیلپ می ایپ ایک لانچ کیا تھا ہیلپ می ہریانہ سرکار نے ہریانہ میں 22,000 یوگا کوچ جو ہے اور ایک ہزار یوگا آیوش اسسسٹنٹ 22,000 یوگا کوچ اور ایک لاکھ 22,000 یوگا کوچ 22,000 اور ایک لاکھ آیوش اسسسٹنٹ آیوش یعنی آیوش آیوش یوگا یوگا یونانی سندھ ہومیوپیتھی دوبارہ میں فل فارم بتا دیتی ہوں پوری سنی لیجے دیکھیں ا سے آیوش یوگا نیچروپیتھی یو یونانی س سندھ اچ س ہومیوپیتھی آیوش تو آیوش اسسسٹنٹ یہ نیوکت کیے جانے کیوں نیوکت کھول رہے ہیں کیا یوگا کلپ کھول رہے ہیں ٹھیک تو یہ ایک بات اور می بڈی ہیلپ می ایپ می بڈی تو اس کا ہے ہیلپ می ایپ ہیلپ می ہریانہ کا اور یاد رکھئے کہ ہریانہ میں ایک بات اور بتائی تھی آپ کو کل میں نے کہ کل ایک کوشن بتایا تھا اور اس سے پہلے ایک اور چیز بتائی تھی امپورٹن کہ ہریانہ میں ایک ویتن کو لے سیلری کو لے پاس کیا گیا ہے یہ ادھیادش نکلا ہے کہ پچاس ہزار یا اس سے کم والا ویتن کے لیے پچھتر پرتیشت ہریانہ کے ہی لوگوں کے لیے نوکریاں ارکشت ہیں یہ تمام چیزیں یہ تمام فیکٹس ہریانہ کی ہیں ہریانہ کی بات کر لوں تمہیں ہریانہ کی گورنر کون ہے ستی دیو نارا آریا یہ پہلے کہاں ہوتے تھے کوئی مجھے بتا سکتا ہے ہریانہ سے پہلے میں نے کئی بار بتایا ہے یہ کہاں سے آئے تھے چلی خیر اگر آپ بتائیں تو مجھے اچھے لگے گا ہریانہ کی چیف پیسٹ کون ہے منو ہر لال کھٹر اچھا نیکس کوشن دیکھئے حالی میں ابھی ہم ہم حالی میں ابھی کس راج کے انفرسٹر ڈیولپ پینٹ کے لیے ناباد کے ساتھ کس راج سرکار نے کس راج سرکار نے انفرسٹر ڈیولپ مینٹ کے لیے ناباد سے 795 کروڑ روپے کی 795 کروڑ سو 795 کروڑ کا سرین سمجھوتا کیا ہے حالی میں کس راج سرکار نے انفرسٹر ڈیولپ مینٹ کے لیے اپنے راج میں 795 کروڑ کا لون ایگریمنٹ کیا ہے تو یہ ناباد کے ساتھ کیا ہے کس راج سرکار نے کوشن دوبارہ سنیے ناباد کے ساتھ کس راج سرکار نے 795 795 کروڑ روپے کروڑ روپیے کا ریڑ سمجھوتا ہے لون ایگریمنٹ کیا ہے ایک اگزٹ ایپ آیا تھا ویسٹ بنگول میں ایک آیا تھا اگزٹ ایپ کے علاوہ آیا تھا ایک سندھانے ایپ سرچ یعنی کھوج بنگولی میں کہیں گے سندھانے ایپ اور ایک آیا تھا سیلف اسکین سیلف اسکین ایپ یہ تین ایپ بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں ایک ہے اور دکمنٹ اسکیننگ کے لیے تھا یہ جب چائنیز ایپ کو بین کیا گیا ہے اسی کے بعد یہ آیا تھا سیلف اسکین ایپ یہ دو یوجنا بھی فیماس ہیں ان کو یاد رکھ لیجیے سنہر پورش بینگولی میں تو اوک او بولتے ہیں زیادہ تر تو سنہر پورش اور ماتر سمسٹی یوجنا سنہر پورش اور ماتر سمسٹی یوجنا اور بھی کئی ہیں پر یہ اتنا تو آپ ضروری طور پر یاد رکھئے اوشک روپ سے اور کولکتہ ہگلی ندی کے تیٹ پر ہے جو کہ کیپٹل اویس بینگول کی ساتھی میں گورنر جگدیب دھنگڑ اور چیف منسٹر ہیں ممتہ بینر جی کون ممتہ بینر جی تو اتنا آپ جلت پارا اور جلت پارا مہانندہ وائیڈ لائف سینچوری ٹھیک ہے مہانندہ وائیڈ لائف سینچوری ویس بینگول میں ہے نندہ دیوی اتراخنڈ میں ہے نیشنل پار تو مہانندہ اور نندہ دیوی کا فرق یاد رکھنا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے اور ساتھی میں سندرون بکسہ نیشنل پارک یہ سندرون اور بکسہ نیشنل پارک کہاں ہے تو ویس بینگول میں ایک کوشن دیکھئے حالی میں کس ریلوے کوچ نے ابھی پوسٹ کوویڈ کوچ کوچ الگ سے ڈیولپ کیے ہیں تو پوسٹ کوویڈ کوچ یہ کس ریلوے کوچ نے کپور تھلا کپور تھلا ریلوے کوچ نے ابھی پوسٹ کوویڈ کوچ سپریٹلی ڈیولپ کیے ہیں کوویڈ نائنٹین پیشنٹس کے لیے اس میں کچھ ایسے پریکورشنز کا دھیان رکھا گیا ہے کچھ ایسے پریکورشنز کچھ ایسے انیشیٹیوز لیے گئے کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے گئے ہیں جن کے کاران کوویڈ نائنٹین پیشنٹ کو پوری طرح سے مطلب ایک کوشش کی ہے کہ کم سے کم پھیلے سیکیورٹی کا پوری طرح سے دھیان رکھا جائے کرونا وائرس کم سے کم پھیلے اس طرح کا جو ہے اس میں مطلب ایک سافدھانیاں بڑھتی گئی ہیں پریکورشنز بڑھتی گئی ہیں اور یہ پوسٹ کوویڈ کوچ ان کو پوسٹ کوویڈ کوچ کو کس نے کپور تھلا کپور تھلا میں بنایا گئے کس ریل کو کپور تھلا آپ کو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں جب چھوٹے تھے تو کیا سوچتے تھے کہ کپور تھلا جو ہے وارانسی میں ہوگا پھر میں جب UPC کی تیاری کی جب سب کچھ پڑھا وہاں دب تو میرے یہ سبجیکٹ نہیں تھا جوگرافی میں سوچتے تھے یہ UPC میں ہوگا بنارس میں بنارسی میں لیکن یہ پنجاب میں تھا جب میں نے جوگرافی کی سٹڈی کی تو اس میں میں نے دیکھا کہ یہ پنجاب میں ہے تو کپور تھلا اور بہت سارے ریلوے فیکٹری کوچھ ہیں جیسے رائے بریلی ہو گیا کپور تھلا اور رائے بریلی سے مجھے یاد آیا رائے بریلی میں بھی ایک روبوٹ بنایا گیا تھا ریلوے کے ریلوے کے دوارہ کوویڈ 19 پیشنٹ کے لیے اور ایک ونٹی لیٹر کا نام یاد رکھی لیکن جیون جیون ونٹی لیٹر اور یہ کیا پوسٹ کوویڈ کوچھ یہ جیون ونٹی لیٹر اور پوسٹ کوویڈ کوچھ یہ دونوں کس کے دوارہ یہ یہ کپور تھلا ریلوے فیکٹری کوچھ کے دوارہ بنایا گئے ہیں آپ ریلوے منسٹر پریزیدنٹ تھا ہی ہے فرسٹ انڈیپینڈنٹ ریلوے منسٹر تو کیسا لگ رہا ہے کارنٹا فیر پلیز ضرور بتائیے گا کوشن سنیے بہت دھیان سے حالی میں کس راجے سرکار نے ابھی کس راجے سرکار نے ابھی آنگنواری کارے کرتا ہوں اور آنگنواری کارے کرتا ہوں اور آشاؤں کے لیے پینشن کی پیون پینشن ویوستہ کی گوشنہ کی ہے حالی میں کس راجے سرکار نے آنگنواری کارے کرتا ہوں اور آشاؤں بہنوں کے لیے یا آشاؤں کے لیے پینشن ویوستہ کی گوشنہ کی ہے تو اڈیسہ راجے سرکار نے اڈیسہ میں کیا بولتی ہوں انگلیش میں کہتے ہیں اڈیسہ اور ہندی میں کیا بولتے ہیں اڈیسہ تو اڈیسہ گورنمنٹ نے ابھی ایک گوشنہ کی ہے کہ جن کی مرتیو جو آنگنواری کارے کرتا ہے یعنی ورکرز ہیں یا پھر آشاؤں ورکرز ہیں آشاؤں ایک یوجنہ چلتی ہے نا آپ کو بہت بار بتایا بھی اس کے بارے میں تو ان دونوں کے جو ورکرز ہیں اگر ان کی ڈیتھ آن ڈیوٹی ہو جاتی ہے دیورنگ ڈیورنگ اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کرونا ویرس کے کارے تو ان کے پریواروں کو پینشن دی جائے گی ان کے ریٹائرمنٹ پیریٹ تک یعنی جب تک وہ ریٹائر ہو تی آشاؤں ورکرز یا انگنواری ورکرز تو ان کے ریٹائرمنٹ تک ان کے پریوار کو پینشن دی جائے گی یہ ایسا سمبلی پال بھیتر کنی یہ سب اوڈی سا میں اوڈی سا میں ایک چلکا لیک بھی ہے جو انڈیا کی لارج سالٹیڈ وارٹر لیک ہے کھارے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اچھا جی اوڈی شا میں ویلر دویپ ہے ویلر دویپ کا نام ای پی جب دل کلام دویپ ہے یہاں پر اگنی فائی پرچوی ٹو کے سپلتا پور وق پریکشن بھی کیے گئے اور نائٹ ٹرائلز بھی کی گئے ہیں کئی مسائلز کے اچھا انکرس کا نام ویر اردیب کا بھی بدل کے کیا رکھ دیا گیا ہے ای پی جی عبدال کلام دویپ اوڈیسا کی بات کریں تو ابھی ایک یوجنا شروع ہوئی ہے وہاں پر بل رام یوجنا اور حالان کی اس سے پہلے امہ گھرے کالیا کالیا کسانوں کے لیے امہ گھرے یہ سب یوجنا چل رہی تھی اور ایک بل رام یوجنا بھی شروع کی گئی ہے اوڈیسا میں مو جیون پہل ہینڈ واش کے لیے مو پرتی بھا سن 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 کمپٹیشن جتنی بھی مو والی انیشیوٹیو ہیں وہ سب اوڈیسا کی ہیں تو یہ ایسا آپ یاد رکھیں گے سارے کوشن ہوتے میں ایکس کوشن دیکھئے حالی میں اپنے دیش بھارت اور کس دیش بیچ پشم بنگال کے مادیم سے ایک ویاپارک مارک کو سگم بنایا گیا ہے یعنی کھولا گیا ہے حالی میں کون سا ایک نیا ویاپارک مارک اپنے دیش بھارت اور کس دیش کے بیچ پشم بنگال کے مادیم سے کھولا گیا ہے تو ویس پنگال کے تروں اپنے بھارت اور بھوٹان کے بیچ بھارت اور بھوٹان کے بیچ ایک بڑا بینیفٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ویاپارک لاب کا ایک ویاپار مارک بنائے گیا ہے ویاپارک مارک کو کھولا گیا ہے ویس بنگال کے تروں تروں اف ویس بنگال انڈیا اور بھوٹان کی بیچ بھوٹان کے پریسیڈنٹ کون ہے کون ہے بھوٹان کے پریسیڈنٹ تو بھوٹان کے پریسیڈنٹ ہے لٹائی تصیرے لٹائی تصیر نگر لوتوم نگر لوتوم کرنسی ہے اور اب آپ مجھے بتائیں گے بھوٹان کی کی بڑی آسان ہے اور بار بار میں بتائی بھوٹان کی 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 یہ میرا کوششن ہے تو اس کو بتائی گا ضرور نیکس کوششن اچھا میں نے ایک چیز بتائی آپ کو ریلوے کی جو رائیبریلی فیکٹری ہے ریلوے کوچ فیکٹری رائیبریلی انڈیان ریلوے کی تو اس نے روبرٹ بنایا تھا تو وہ کون ساتھ سونا 1.5 یہ یاد رکھئے گا سونا 1.5 ویسے میں آپ سے بھوٹان کی کپیٹل کومنٹ باکس نے پوچھی اور ہر بار بتائی آپ کو چلے بتا دیتی ہوں تھمپو ہے لیکن پھر بھی کوششن کے آنسر دیا کریں مجھے بہت اچھا لگے گا ٹھیک اور باقی جو ایک اور بات بتاتی ہوں منرلز منرلز ہریانا فریش کے نام سے ہریانا گورنمنٹ نے لانج کیا نام بند بوٹل بند بوٹل منرلز شد پی جل ہریانا فریش تو یہ دو تین فیکٹ سے جو میں نے کوشن سلی ان کے کچھ کمینا رہ جائے تو کلیر کروا دیا نیکس کوشن سپریٹ آف انڈیا بک ابھی کس نے لکھی ہے سپریٹ آف انڈیا بک کے لکھا کون ہے تو سٹیم ووک سٹیم ووک یہ ابھی آسٹریلیا کی کرکٹر ہیں سٹیم ووک اور انہوں نے لکھا ہے اگر پڑھنے میں کچھ گلتی تو نہیں سٹیم ووک آسٹریلیا کی کرکٹر انہوں نے لکھا ہے اور ساتھی میں آسٹریلیا کیپیٹل کینبرا آسٹریلیا ڈالر کرنسی اور پردھار منتری کون ہے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کیا نام ان کا کئی بار میں نے آپ کو بتا ہے جلدی سے بتائی کئی بار بتائی اور ہر بار بتائی ہر بار آسٹریلیا کی بات آئی سکوٹ موریسن ٹھیک نیکس کوششن دیکھئے حالی میں مدو بابو پینشن یوجنہ کے تحت کس راجے سرکار نے ٹرانس جنڈرز کو شامل کرنے کی گوشنہ کی ہے ٹرانس جنڈر کو شامل کرنے کی گوشنہ کی ہے بھئی اوڈیش گورنمنٹ نے اوڈیش راجے سرکار نے مدو بابو پینشن یوجنہ میں ٹرانس جنڈر کو بھی ٹرانس جنڈر ٹرانس جنڈرز کو بھی شامل کرنے کی گوشنہ کی ہے کون کون آتے ہیں ٹرانس جنڈر میں آپ کو بتا ہے میں نے کئی بار ٹھیک اور ٹرانس جنڈر میں ٹرانس جنڈر کے بارے میں بتا چکی ہوں سوطنترتا سینانی یعنی فریڈم فائٹر بھی تھے اور اس کے علاوہ اوڈیشا کے فرسٹ گریجویٹ بھی تھے اوڈیشا کے فرسٹ گریجویٹ فریڈم فائٹر اور سوشل ورکر اور لائر یہ تھے سب مدو بابو یعنی مدو سودن نام ہیں ان کا مدو بابو پینشن یوجنہ کا نام رکھا اور اسی کے اوپر بھی لانچ کیا تھا مدو بابو پینشن یوجنہ جس میں بھی ٹرانس جنڈر ورک کو شامل کیا گیا ہے اوڈیشا کے بارے میں سارے کرنٹ ایفر 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 نیکس قوشن دیکھ حالی میں 34 لالیگا خطاب کس نے جی لیا ہے تو یہ جی لیا ہے ریئیل میٹرک کلب نے چوتیسویں لالیگا خطاب کس کلب نے جی لیا ہے مج Люб این میٹ ریئیل ی میٹرک ریل کلب ہے یہ فٹ بول کلب تو یہ réalité لالیگ ریئیس سیا آ likes جی لیگ ہے اسپین کا مطلب سپینش فوٹبال لیگ ہے اور یہ لال لیگا کی کوششن سے آپ نے دیکھے ہوں گے کئی بار گرنٹا فرم ایک ڈیر سال کے اندر میں نے دو سال کے اندر آپ کو بتایا ہوں گے دو تین کوششن چار پانچ تو کرائی ہوں گے تو لال لیگا کا چوتیسوہ فوٹبال لیگا خطاب یہ فوٹبال کے ریکارڈنگ ہوتا ہے یہ میٹرک میٹرک ریال فوٹبال کلب نے جیتا ہے اور یہ بلہ ہاں میٹرک ریال نے جیتا ہے ٹھیک اتنا یاد رکھنا ہے میٹرک ریال کلب نے اچھا نیکس کوشن ہے حالی میں بھارتی ریلوے نے پور وطر راجیوں کی راجدھانیوں کو ریلوے مارک سے جوڑنے کی کب تک گوشنا کی ہے حالی میں بھارتی ریلوے نے پور وطر راجیوں کی راجدھانیوں کو کب تک ریلوے ٹریک سے جوڑنے کی گوشنا کی ہے تو دو ہزار تئیس تک ہمارے جو پریزنٹ ٹائم کی انڈین ریلوے مینسٹر ہیں پیوشکویل انہوں نے ایک گوشنا کی ہے بھارتی ریلوے سے جوڑ دیا جائے گا جیسے کی میزورم کی آئیزول ہو گئی سککم کی کیا ہے گنگ ٹوک ہو گئی مانیپور کی کیا ہے مانیپور کی بتائیے میں نے بہت بارتری پورا کی کیا ہے اگر تلا ہو گئی ہے نا تو اسی طرح سے میں نے سب مانیپور کی کیا پیٹل نجمہ ہپتولا گورنر ہے کیا ہے مانیپور کی کیا پیٹل تو یہ سارے کچھ دیکھئے میں نے جتنے سوال پوچھے خود جواب دیئے ہیں ایک آت تو بتائیے ایک آنسر کیجئے ایک آت کا تو یہ سب نورٹ اس اسٹریٹس ہوتے ہیں اور ارنانچال پردیش بھی نورٹ اسٹریٹس میں آتا ہے نورٹ اس اسٹریٹس میں ان سب کی کیپیٹل کو جھوڑنے کی 2013 تک انڈین ریلوے مینسٹر پیوشکویل نے کچھ نہ کر دی ہے سب کی راجدھانی کو جھوڑ دیا جائے گا انڈین ریلوے ٹریک سے نیکس کوشن دیکھئے حالی میں ابھی راشترپتی رامنات گوون جی کے سچیو کے پد پر کس کو نیوکت کر دیا گیا ہے حالی میں ایزے سیکرٹری پریسیڈنٹ رامنات گوون جی کے کون اپوائنٹ ہوئے ہیں حالی میں راشترپتی رامنات گوون جی کے سچیو کون نیوکت کیے گئے ہیں تو پی پروین سدھارت پی پروین سدھارت یہ راشترپتی رامنات گوون جی کے ابھی سچیو نیوکت ہوئے ہیں کون سچیو یعنی سیکرٹری اپوائنٹ ہوئے ہیں رامنات گوون جی یہ ہمارے پریسیڈنٹ ہے شری رامنات گوون جی کے نام ہے شری رامنات جب بھی کسی پریسیڈنٹ پرائم نیوکت کا نام لیں شری پہلے لگائیں ٹھیک ہے بھئی اور سارے لوگ انہیں لگانا ہے اور ان کا جب بھی پریسیڈنٹ یہ پرائم نیوکت کی بات ہوگی تو اور انہی کے ابھی سچیو بنائیں گے ہیں پی پروین سدھارت ایک کوشن اور دیکھ لیں فٹا فٹ سے حالی میں ای ہوم لون فیسیلٹی اپنے گراہکوں کے لیے کون سے بینک لانچ کس بینک کے دوارا اپنے گراہکوں کے لیے ای ہوم لون فیسیلٹی لانچ کر دی گئی ہے کس بینک کے دوارا اپنے گراہکوں کے لیے ای ہوم لون فیسیلٹی لانچ کر دی گئی ہے تو یہ کونسا ہے تو بجاج ہاؤسنگ فائننس کارپریشن لیمیٹیڈ بجاج ہاؤسنگ فائننس کارپریشن لیمیٹیڈ اور یہ سارا کام ورچول ہوگا آن لائن ہوگا آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ اون لائن ہی آپ کو یہ ای ہوم لون پروائیڈ کیا جائے گا ساری ڈاکیمنٹری جتنا بھی ویریفیکیشن ہوتا ہے وہ سب کچھ اون لائن ہو جائے گا یہ ای ہوم لون فیسیلٹی بجاج ہاؤسنگ فائننس کورپریشن لیمیٹڈ نے ابھی لانچ کی ہے تو کیسا لگا دوستوں کرنٹ آفیر سیشن ضرور بتائے گا بی ہیپی اپنا خیال رکھئے خوش رہیے مسکراتے رہیے بی سمائل تینکس ووچنگ